جو ذاکرین ہوتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے 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 اتنے مصروف اور اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں تو ان کا دل جاری ہو جاتا ہے دل زندہ ہو جاتا ہے کہ دل میں پھر ان کا ذکر چلتے رہتا ہے دل میں اللہ کا ذکر چلتے رہتا ہے وہ بات بھی کرتے ہیں تو ان کا ذکر اللہ کے دل میں مصروف رہتا ہے پھر اتاک ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو نین میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں آنکھ بن رہتی ہے اللہ کا ذکر یہاں پر مجھے اپنے دادا پیر کہ ایک واقعہ یاد آتا ہے آنکھوں دیکھا واقعہ جن لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا اور ان سے امیر سنی دعوت اسلامی نے بیان کیا اور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ مددزل اللہ علی جو میرے استاد بھی ہیں مشوک استاد ہیں انہوں نے مجھ سے واقعہ بیان کیا واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے دادا پیر شہزادِ آلہ حضرت حضور سیدی سرکار مفتی آزمین رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور ان کو اللہ پاک نے بڑا تقوی پریزگاری اور عشقِ رسول عطا فرمایا تھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ بمبئی میں مقیم تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ حضرت جو وہ تعویز کا صدر سے لکھ کر دیا کرتے تھے تعویز حضرت کا صدر سے عطا فرماتے تھے تو آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بس کیا کہیں اب پیروں کو بھی مالداروں کا گھر دیکھتا ہے اور غریب مریدوں کی خبر تو بہت کم ایسے اللہ والے جو لیتے ہیں اب بیچارے غریب مریدین تو پیر صاحب سے مل بھی نہیں سکتے سے حالات واقعات ہو گئے لیکن حضور سرکار مفتی آزم رحمت اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا لیکن آج بھی کچھ ایسے پیر لوگ ہیں جو غریبوں کے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا کچھ کی بات کرتا ہوں تو بہرحال حضور مفتی آزم غریب مریدوں کے ساتھ بھی وہی شفقت کرتے تھے جو امیروں کے ساتھ حضرت کا حال بڑا بڑا عجیب تھا اللہ کے ولی تھے اللہ کے نیک بندے تھے بلکہ حضور مفتی آزم رحمت اللہ علیہ کو اگر کوئی اپنے گھر بلانا چاہتا اور حضرت کو وقت نہیں ہوتا تو وہ حضرت سے آگا کہتا حضرت میں بہت گریب ہو میرے گھر چلئے بس حضرت اتنا سنے اور چل پڑے کہ گریب کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے حضرت کا مزاج تو حضرت ایک صاحب کے یہاں رکے ہوئے تھے اور لوگ آتے رہے تاویز لیتے رہے حضرت کو حج کو جانا تھا حج کو جانا تھا بمبئی سے حضرت کا سفر تھا رات میں دو بج گئے لوگ آتے رہے گریب مریدین آتا دس دس تاویز لے کے جاتے رہے حضرت نے کھانا نہیں کھا رات میں دو بج گئے اور جب رات میں دو بجے ہیں تو حضرت نے فرمیا آپ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا بھائی سب وہ لوگ ہو گئے سب نے کہا حضرت ہو گیا مل مل کے لوگ جانے لگے تو حضرت نکلے اور نکل کر حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے جب حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے تو حضرت کی ایک نصیت ہوتی تھی جن کے گھر حضرت رکھتے تھے کہ جب میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں اور اکیلا رہوں تو میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آیا کرے یہ ہوتا تھا حضرت مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ کہ یہ معمول تھا اور پھر جو اس حاجی صاحب کے یہاں حضرت رکے ہوئے تھے حاجی صاحب کو یاد آیا حضرت کے کمرے میں جانے کے کچھ دیر کے بعد آدھا پون گھنٹے کے بعد ارے حضرت نے تو کھانے ہی نہیں کھایا گھر کے لوگ بھی سو چکے تھے تو سوچا کہ اب کیا کریں اب صبح تو پجر کی نماز کے بعد روان گئے چلو صبح کھا لیں گے لیکن اب بھوکے پیرو مرشد گھر میں ہیں اچھا نہیں لگا ان کو تو انہوں نے کیا کیا حضرت اب کھائیں گے تو نہیں انہوں نے دودھ گرم کیا اور دودھ گرم کرنے کے بعد وہ لے کر چلے اب بھول گئے کہ اجازت میں نے نہیں لی جیسی دروازہ کھولا کمرے کا تو کیا دیکھا حضرت مفتی آزم رحمت اللہ لے کا جسم وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑا کسی نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اب وہ تو ایک چیک جو زور سے ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے دودھ کا جو گلاس تہاں سے چھوٹا اور کالین پر پتا پھر کیا ہوا لوگ گھر کے لوگوں نے چیک سنی تو وہ بھی کمرے میں آ گئے بہرحال جب ان کو چھٹے بھی گئے تو سب گھر کے لوگ موجود تھے اور حضرت مفتی آزم سامنے کھڑے ہوئے سامنے موجود تھے تو گھر کے لوگوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تو حاجی صاحب جہے وہ بلکل مفتی آزم کو دیکھتے رہے مفتی آزم ان نے گردن کا اشارہ کیا اور منع کیا کہ آپ کچھ نہ کہیں اور گھر والوں سے کہا جاؤ بیٹا آپ لوگ سو جاؤ جو بھی ہوا ہوگا آپ لوگ سب چلے جائیں سب چلے گئے حاجی صاحب نے کہا حضرت کیا میں نے دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے کہ آپ کا قتل میرے گھر میں ہو گیا میں کیا جواب دوں گا سارے سنیوں کو تاجدار اہل سننب کا قتل میرے گھر ہو گیا میں کیا جا حضرت کیا تھا یہ جو میں نے دیکھا حضرت مفتی آزم نے فرمایا حاجی صاحب دودھ تو کالی نے پی لیا میں نے تو پیا نہیں آپ دودھ گرما کر کے لائیں دوسرا دودھ لائیں اور کیا ہوا پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا یہ واقعہ آپ کسی سے بیان نہیں کریں انہوں نے وعدہ کیا پوچھا حضرت کیا ہوا آپ مجھے بتائیں حضرت مفتی آزم نے فرمایا بیٹے حاجی صاحب میں قتیل عشق ہوں میں قتیل عشق ہوں روز مرتا ہوں روز زندہ ہوتا ہوں روز مرتا ہوں روز زندہ ہوتا ہوں یعنی اللہ کے نیک بندوں پر ایک منزل ایسی آتی ہے ذکر کی جب وہ ذکر میں پورے ڈوب جاتے ہیں جب وہ لیٹتے ہیں سوتے ہیں تو ان کے جسم کے جتنے جوڑ ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ ذکر کی برکت ذکر کی وہ منزل آتی ہے